بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اکرام اس بات میں ذرہ برابر شائبہ نہیں ہے کہ یہ دور جو ہے یہ ہائی بریڈ جنگ کا دور ہے جو ہتھیاروں کے صورت میں ہمیں جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ اس کو آپ کنسیڈر نہ کریں جنگوں میں اس طرح کی ہتھیار اس طرح استعمال نہیں ہوتے جیسے ہم ہو رہے ہیں کہ وہ راکٹ چلا رہے ہیں تو یہ کر رہے ہیں کون سے راکٹ چلا رہے ہیں اور کیا بگاڑ لگی وہ راکٹ آپ کو پتہ ہے کہ سرکاری طور پر اسرائیل نے ابھی تک صرف تین لوگوں کی ہلاکت قبول کی اپنے تین شہریوں کی اور پتہ نہیں کتنے ہزار کتنے عرب روپے کی وہ راکٹ اور وہ پھینک چکے ہیں ایران کے جالی سائبر حملے ہیں اور جالی وہ میزائل حملے ہیں اور ان کے علیدہ شام بارے وہ علیدہ اور تین اسرائیلی اب تک مرے ہیں باقی جب بھی یہ اسرائیل اور فلسین کی لڑائی ہوتی ہے نا تو دونوں طرف سے غلط خبروں کا جال پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے اسرائیل خود اپنے خلاف جھوٹی خبریں پھیلاتا ہے تاکہ کوئی خبر جھوٹی ثابت ہو تو سچی خبروں پر سے بھی لوگوں کا اتوار اٹھ جائے ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے حملے تو یہ دیکھا ہے صرف فلسینی نے پوری اسلامی دنیا میں جہاں بھی کچھ ہو خاص طور پر پاکستان اور ایران میں جھوٹی خبریں اتنی پھیلائی جاتی ہیں کہ خدا کی پناہ اب اسرائیل نے جھوٹی خبروں کے خلاف جو پھیلائی گئی میڈیا کو ثبوت دی ہیں کہ یہ سب خبریں اچھا پھیلائی انہوں نے خود تھی اور اب وہ میڈیا کو ثبوت دے رہے کہ سب خبریں جو اینا اصل میں یہ جھوٹ ہیں ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا جا کر لوگوں سے ملیں پولیس سے ملیں اور رپورٹ کریں میڈیا والے بھی وہاں گئے لوگوں سے ملیں تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا جو کچھ ہمیں یہ ان ویڈیوز میں ہم دیکھ رہے ہیں میں ان کو بتاتا ہوں وہ کیا واقعہ تھے خبر یہ دی کہ ویڈس ایپ گروپ جن کو ایرانیوں اور فلسطینیوں کا گروپ کہہ رہے ہیں میں میسیجز شیئر ہوا کہ آج رات لاکھوں فلسطینی جنگلیں توڑ کر اسرائیل میں گھسنے والے ہیں اور وہ اسرائیلیوں کے گھروں میں گھس کر انہیں نقصان پہنچائیں گے ان کی کامیابی کے لیے یہ صورت پڑھو اور دعا کرو یہ میسیج جب اسرائیل پہنچا تو وہاں کے لوگوں نے میں خوف اور رازہ رہ پھیلنا ہی تھا وہ کوئی ان کے پتھر کی حساب تو نہیں نائیں پولیس سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا نہ آئے گا ہم نے پہلے ہی اقدامات کر لی ہیں کیا اقدامات پہلے ہی انہوں نے بمباری شروع کر دی یعنی آپ نے میسیج بھیجا انہوں نے بمباری پہلے شروع کر دی بہت بہت اپنے بچے کو پیدا ہوتے یہ تربیہ دیتے کہ اگر تو انہوں نے عربوں کو نہ مارا تو عرب تمہیں مار دیں گے یہ ان کی بنیاد ہے ان کی ٹریننگ کی یہ بات ذہن میں رکھتے ہیں وہ خطرے کو پیدا انہوں نے اسے پہلے ہی ختم کر دیتے ہیں آپ ایک تفاق کوئی شروع لی چھوڑ کے تو دیکھیں یہ جو ہم یہاں باک باک جک جک کرتے رہتے ہیں بڑھ کے مارتے رہتے ہیں اس کا خمیازہ اور بچارے بے گناہ فلسطینی نحتے فلسطینیوں کو بھوگتنا پڑتا ہے پھر وہ ہماری بیٹیاں اور ہمارے بچے رو رو کے کہتے ہیں ہماری جان کو روتے ہیں پاکستانیوں ہماری مدد کو آؤ اور حیمد آپ میں یہتنی نہیں ہے کہ آپ سوائیہ بڑھ بڑھ کرنے کے کوئی ایک لفظ بھی آگے کہہ سکیں باتیں کرتے ہیں اسی طرح نیتن یاؤ کی پرانی ویڈیوز کے قلیب تو اس کی تقریریں جو ہزار بار شیئر کی جا چکی ہیں شیئر ہو رہی ہیں کہ وہ فلسطین پر بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے اسرائیلی وارسیپ گروپس میں اسرائیلیوں کے پاس ایسے میسیج جا رہے ہیں کہ ہماس نے اعلان جنگ کر دیا ہے اب وہ کسی اسرائیلی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے اس طرح کے میسیج جسے ڈرکن لوگ اپنی فوج کے ہر ظلم پر اس کو شاباش دے رہے ہیں کہ ہمیں بچا لیا یعنی جو اکا دکان صاف اور انسانیت کے آواز اٹھتی تھی وہ بھی داب گئی اور پوری غیر مسلم دنیا اسرائیل کے ساتھ مل گئی کہ وہ اپنی حفاظت کے اقدامات کر رہا ہے کیونکہ ہماس نے اعلان جنگ کر دیا سگورڈی کونسل میں اجلاس آگئے ہے بلا لیا انہوں نے کہ ہم نے دیکھو جی ہمیں مار دیا مسلمانوں نے کر دیا یہ ہماری یہ شیرنگ کی میر بانی سے ہے ان جیلی ویڈیوز کی میر بانی سے جو چندہ گروپ کے پارٹی ہیں جو میں چلا رہی ہیں بیٹھ کے دوسرے مسلمانوں نے ایک جنازے کی ویڈیو شیر کی ایک سائرن بج رہے ہیں اور وہ اردن کی کوئی ویڈیو تھی یعنی وہ جنازہ تک اسرائیلیوں کا اس کی ویڈیو تھی جس کو فیک کہا گیا کہ فلسطینی مظلوم بننے کے ماہر ہیں اور وہ اس طرح کی فیک ویڈیوز ہم مدردی اثر کرنے کے لئے بناتی ہیں اسرائیلی اور مغربی لوگ اس وجہ سے فلسطینیوں کو خون میں لطپا دیکھ کر کیچپ والے بچے کہتے ہیں آپ جانتے ہیں اس بات کو کس کا قصور ہے کیا وہاں ظلم نہیں ہو رہا ارے بھئی ہو رہا ہے ایسا ظلم ہو رہا ہے کہ انسانی تاریخ میں ایسا ظلم نہیں ہوا پر دنیا یہ کیوں نے کیوں نہیں کر رہی کیونکہ ایک بھی ویڈیو جھوٹی نکلائے تو دس سچی ویڈیو سے اعتبار اٹھ جاتا ہے پوری دنیا کو بھی پتا ہے کہ میڈیا یہودیوں کے ہتھیار کے کنٹرول میں ہیں وہی سو کنٹرول کر رہے ہیں اور سب سے بڑا ہتھیار بھی ان کا میڈیا یہ ہے اور وہ ہمیں وہی دکھاتے ہیں جو دکھانا ہوتا ہے کیا وجہ ہے کہ ہر پوسٹ کمیونٹی سٹینڈرز کے خلاف کہہ کر ڈیلیٹ ہو جاتی ہے جبکہ اسرائیل کے خلاف جھوٹی ویڈیوز ڈیلیٹ نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ ویڈیوز پوری دنیا میں پھینے اور پھر ہم ساتھ سامنے لاکر ذمہ دار اور سچے انصاف پسند ہونے کا کریٹر لیں اور فلسطینیوں کی چیخ و پکار کو لوگ ڈراما اور لمبی لمبی چھوڑنا کہیں اور یہی ہو رہا ہے ستم ضریف یہ ہے کہ لائکس کے چکر میں جھوٹ میں لوگوں نے پاکستانی فوج کو بھی گھسیٹ لیا ہے ہر اسلامی ملک کی فوج چھپ چھپا کر مسلمان ممالک کی مدد کرتی ہے حکومتیں خاموش رہتی ہیں بس اتنا فکرہ آپ کے لئے کہیں اگر آپ کو سمجھ آ جائیں نہیں سمجھ آئی تو اپنے دماغ کا لاج کرائیں میں کیاست کروں میں نے فکرہ بولا ہے کہ ہر اسلامی ملک کی فوج چھپ چھپا کر اپنے مسلمان مظلوم ممالک کی مدد کرتی ہے لیکن حکومتیں خاموش رہتی ہیں اسرائیلی میڈیا کیوں یہ ایک بات کہہ رہا ہے کہ یہ جھڑپیں ہماری ہوئی ہیں یہ پاکستانی فوجیوں کے ساتھ ہوئی ہیں یہ ترکی کے فوجی ہیں سوال نہیں پیدا ہوتا وہ کون نہیں مان رہا ہے اس بات کو وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو سوشل میڈیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہم پر یہ قیامت اس وقت ٹوٹی ہے پاکستانیوں کی وجہ سے ہے اس کو یہی ہے مروجہ سیاست یہی ہے مروجہ ڈپلومیسی یہی ہے ہائیبریڈ وار جس طرح بھارت کی لڑائیل میں امریکی اسرائیل امریکہ اسرائیل کا ساتھ دیتے ہیں لیکن سامنے نہیں آتے ہیں ایک اتر کی جنگ میں امریکی کہتے رہے کہ ہم پاکستان کی مدد کے لیے وہ ساتھوں بیری بیڑا بھیج رہے ہیں ہم پاکستان کی جاوکہ وہ نہیں آئے کیونکہ مدد وہ بھارت کی کر رہے تھے اور دکھاوا پاکستان میں دوستی کا کر رہے تھے اسی کو وہ ڈپلومیسی کہتے ہیں اور خاک کہتے ہیں یہی تو ان کا نظام ہے اچھا اب ایک اور ظلم یہ ہے کہ پاکستان پر نظام لگا دیا کہ وہاں مارخور ہیں مارخوروں سے سب سے زیادہ نفرت بھارت کرتا ہے مجھے سو افیصد یقین ہے کہ خبر بھارت نے اڑائی ہے یعنی انہوں نے کہا کہ یہ مارخور جو ہیں وہ تل عبیب میں اس وقت گھسے ہوئے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ خبر جو ہیں مارخوروں سے تو ان کی جان نکلتی ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہ ساری افواہ جو ہیں یہ انڈیا نے پھیلائی ہے پاکستان فخر سے اس کو شیئر کریں اور اسرائیلی ہاتھ دو کے پاکستان کے پیچھے پڑے اور بھارت کو اور زیادہ چوم چاٹ کے نوازے کہ اب میں پاکستان کے خلاف تمہارا اور ساتھ دوں گا کیونکہ ابھی اسرائیل اپنی طوانائیاں بھارت کو حس کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف نہیں بلکہ عربوں کو گھڑنے ٹیکنے پر مجبور کرنے پر صرف کر رہا ہے جبکہ بھارت کی رات ٹپک رہی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کھل کر جلدی سے پاکستان اور چین کے خلاف بھارت کو نئی طاقت بنا دیں بس کسی بھی طرح جلدی سے بنا دیں تو وہ ڈبل گیم کریں تاکہ اسرائیل اس کام میں جلدی کرے پاکستان کو خطرہ سمجھے یہاں پاکستان انہوں نے برما کے ساتھ کیا کیا ہم نے برما کے مسلمانوں کو ضرور ہو ہوا لیکن ویڈیوز لگائیں طبط اور چین کے زلزلوں کی لاشوں اور بین کرتی عورتوں کی انسانی گوشت کھانے والے قوائل کی کہ دیکھو مسلمانوں کا گوشت کھا گئے ہر وہ مقروح کام جو چینی لگنے والے بندے جو چینی شکل کے چپٹے سے بندے جسنا کے برما ہوتے ہیں کر سکتے تھے کسی انسان کے ساتھ وہ چپکا دیا برما پر اور پھر کیا ہوا برما کے وزیراعظم نے یو اینو میں پیش کرتی جھوٹی ویڈیوز بتا دیا کہ اس کے ملک کے خلاف روپے گھڑا کیا جا رہا ہے الٹا اسے امن کا نوبل بھی مل گیا عمل کا نوبل پرائز پتہ نا اس کو مل گیا تھا انگسنگ سوچی کو چین اور پاکستان کے تلقات خراب کرنے کے لیے بھارتیوں نے بھی چینی اسلام کہا کہ چینی اسلام کے خلاف ہیں اس قسم کی ویڈیوز نکال لیں اور جہاں کہیں پاکستان چین کی تعریف کرتے ہیں وہاں لازمی کسی بھارتی کا کمنٹ ہوتا ہے کہ تم مسلمانوں کے قاتل چین کے ساتھ ہو پتہ بھی ہے وہ مسلمانوں پر پیدا دیر نہیں کرنے دیتا قرآن نہیں پڑھنے دیتا یہ نہیں کرنے دیتا وہ نہیں کر دیتا جبکہ عملی طور پر یہ سب باتیں غلط ہیں یہاں یہ غور مسلمانوں کا مسئلہ کتنے اٹھایا جا رہا ہے اور آج کال تو ویسے بھی ہم پر بڑا عشق اسلام کا سوار ہونے لگ گیا جب سے یہ پتہ لگا ہے کہ امریکہ جا رہا ہے یہاں سے اور دوبارہ وہ دہشتگردوں کی حکومتیں دہشتگردی شروع ہونے والی ہے اچھا انڈین یہ بات جانتے ہیں کہ ہمارے جو مسلمان یہ ہم شدت پسند ہیں عقل اور تحقیق سیاری اس سے رکھ جذباتی ہیں وہ اس ملک سے نفرت کرتے ہیں جو مسلمانوں پر ظلم کرے ہم یعنی یہ کرتے ہیں تو پاکستانیوں نے آؤ دیکھانا آتا وہ چینی حکومت کی ایک آئکانٹ پر ٹویٹ شروع کر دیئے اکثر تو بھارتی فیک اکاؤنٹس تھے جو چین کو پاکستانی جادی مسلمانوں کے دل سے دھمکیاں اور ایٹمی حملے کی دھمکیاں دے رہے تھے کہ دو سال قبل چینی حکومت کو وضع دینا پڑی کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا مسلمانوں کے ساتھ یقین آئے تو چینی حکومت کے کسی ٹویٹ پر چین سے محبت اور عزت ظاہر کرنے والا کوئی کومنٹ لکھیں چوویس گھنٹے انتظار کریں بھارتی ضرور اصل اپلائی کریں گے تو کہنے کا مدخد یہ ہے میرے بھائیو کہ ظالم ملک پہلے مسلمانوں کی فتح اور اپنے نقصان کی خبریں خود پھیلاتا ہے اور مسلمان خوشی میں وہ خبریں شیئر کرتے ہیں اس کے بعد وہ اصل کام کرتا ہے جو اس نے اپنے عوام کا ذہن بنانے کے لیے کرنا ہوتا ہے اب میں اس کا آپ کو یہ پہلو بتاتا ہوں دیکھئے ہماری بات ہماری سائٹ پہ کیا رہا ہے پہلے تو ذرا تھوڑی سے میں آپ کو شرم دلانے کیلئے ایک بات بتا دوں کہ 1948 میں عربوں کی تعداد کتنی تھی اور یہ جو یہاں فلسطین یہ جو اسرائیلی عباد ان کی تعداد کتنی تھی جنگ ہوئی تھی عرب ہار گئے 54 میں ہوئی عرب ہار گئے 67 میں ہوئی عرب ہار گئے 67 میں اور 73 میں اگر پاکستان ائر فورس ان کی مدد نہ کرتی تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں گولان پر کمپلیٹ یہ چھام والے علاقے پہ اور آدھے مصر پہ قبضہ ہو جاتا اس کا اسرائیل کا اور انہوں نے واپس میں نہیں کرنا تھا یہ انہوں نے قبضہ کیا ہوئے نا یہ یروشنم پہ آپ کو بتا یہ روشنم جو ہے یہ ان کا یہ اس کا اردن کا حصہ تھا ان کا تو نہیں انہوں نے تھا گز گئے انہوں نے قبضہ کر لیا یہ ویسٹ بینک جو ہے سارا یہ جناب اور یہاں حاشمی سے اللہ اللہ ماشاءاللہ حاشمی برگیٹ تھا یہاں پہ اب حالت یہ ہے کہ ہماس چونکہ چھوڑا سا مضبوطی پکڑ رہے تھے سیاسی طور پہ بھی اور یہ جو تھا یہ ٹٹو پھٹو جو انہوں نے رکھا ہوئے جس کو ہمارے وزیراعظم نے فون بھی آج خیار کے کوئی بات کی ہے جو سو کارڈ فلسطین کا صدر ہے اسے سخت نفرت کرتا ہے ہماس اور یہ ٹاوٹ ہے اسرائیل کا کیسے بن سکتا ہے کوئی صدر اس کے بغیر ہمارا جو یہ ہے ہمارا اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ گیا جید ہے فلسطین کے سفیر کے پاس وہ اس کو تو مانتے نہیں ہماس والے غزہ والے جو مر رہے ہیں ان کو تو مانتے نہیں وہ تو کہتے ہیں یہ تو ایجنٹ ہے اسرائیل کے مجھے بتائیں ایک فکرہ نواز شریف نے وہ جو ارستو ہے اس نے وہ جو لمبو ہے وہ خاکان باسی اس نے یہ جو چکڑیاں ہیں یہ مریم اورنگزیب اور دوسری مریم سفدر انہوں نے عظمہ بخاری نے ایک فکرہ کہا ہے مظلومہ کیا عظمہ بخاری تو ویسے بھی اپنے آپ کو شیعہ کلانے میں بڑا فخر محسوس کرتی ہے ایران کے پیچھے لکھے ان کی حق میں ایک فکرہ کہہ دیتی ہے کہا ہے اس نے نہیں کہا یہ ہاتھی کے داند کھانے کے اور دکھانے کے اور ایران کیا کر رہا ہے ایران منتظر ہے کہ ہماس ختم ہو جائے اس چکر میں انہوں نے ادھر بٹھایا ہویا خموشی سے حزب اللہ کو لونان میں وہ تین راکٹ پتہ نے کس نے فائر کر دیا انہوں نے اسرائیل کو یقین در آیا حملے نے کیے جو حملے وہ پہلے سے کر رہے تھے نا ایران شام سے ایران شروع انہوں نے بند کر دی ہیں اور ترکیہ کی سوئیت میں بیٹھا ہے کہ پاکستان اس کا ساتھ دے گا پاکستان دیتا ہے ساتھ پاکستان پاگل آئے اس طرح موٹھا کر اپنی فوجیں وہاں بھی بھیج دے گا جتنا دینا تھا دے دیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقُ الْمَبِينَ ناظرینِ کرام کچھ تعلق زبان استعمال ہو گئی خدارہ حقائق کو سمجھ کر معاملات کو آگے بڑھیں ہمارے جذباتی بننے سے فلسطینی مسلمانوں کو صرف نقصان ہوگا میں آپ کو یقین دلاتا ہوں دنیا میں عملی مدد اس وقت سب سے زیادہ پاکستانی فوج فلسطینیوں کی کر رہی ہے اس سے آگے میں نے کچھ نہیں کہنا آپ کا بہت شکریہ قرآن و نماز سے ہدایت حاصل کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک دیں سچ کے سفر میں جتنے قدم ہمارے ساتھ چلتا ہوں ضرور چلیں آپ کا بہت شکریہ